گریٹ 7 جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے ابتدائی تیبی امداد یعنی کہ فرسٹ ایڈ تیبی امداد کہتے ہیں فرسٹ ایڈ کو جیسے اگر کوئی آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو فوراں سے آپ کوئی بینڈج لگاتے ہیں یا فوراں سے کوئی مرم لگاتے ہیں پائیوڈین وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ آپ کی فرسٹ ایڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ فوراں سے آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پہ بینڈج لگاتے ہیں ٹھیک ہے فردر جو ہے وہ انسانباد میں ہسپٹل وغیرہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن پہلے جو ہے وہ آپ گھر میں اس کی کرتے ہیں نا تھوڑی بہت اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں تو that is called تیبی امداد ٹھیک ہے وہ آپ کی ابتدائی تیبی امداد ہوتی ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں فرسٹ ایڈ ٹھیک ہے تو یہ چپٹر آپ کا اس بارے میں کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے تو آپ نے کس طرح سے اپنی مدد کرنی ہے آپ کے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر جیسے ریسکیو ون ون ٹو کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ ریسکیو ون ون ٹو جو ہے یہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو بتا ہوگا کہ وہ آتے ہیں ٹھیک ہے ون ون ٹو ٹو پہ ہم کال کرتے ہیں تو یہ جو ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہے وہ آ جاتی ہے اور انسان کی جو زخمی شخص ہوتا ہے یا جو بھی بیمار ہوتا ہے اس کی مدد کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہسپٹل وغیرہ پہنچاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے فردر آپ اس کو پڑھ لیں اور جو سمجھ نہیں آئے گا وہ پھر آپ اسے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے ویسی بہت آسان ہے یہ بتایا گا اس میں کہ کرنٹ اگر آپ کو لب جائے فوراں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کا اور اگر سام کٹ لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ کٹتا ہے اس کو آپ نے دل تک نہیں اس کا زہر پہنچنے دینا آپ نے اس طرح سے رہنا ہے کہ آپ کی پوزیشن اس طرح سے ہو کہ جو آپ کا زہر ہے جو سام کٹے گا تو وہ آپ کی دل تک نہ پہنچے کہ آپ اپنے دل والا جو حصہ اس کو آپ اوپر رکھیں متاثرہ حصے سے جہاں پہ آپ کو سام نے کٹا ہے آپ اس حصے کو نیچے رکھنے کی کوشش کرنے ٹھیک ہے تو تاکہ جو زہر ہے وہ آپ کی دل تک نہ پہنچے تو یہ فردر جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس میں بتائی گئے ہیں آپ اس کو پڑھ لیں اور پھر ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے